کا جو سوال تھا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم اس سے آیا اسی کے دربار سے آیا میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسا کوئی سریع بارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ قتل کر دو یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا یہ ضرور ہے کہ ان پر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کربولا میں ڈھائے گئے لیکن کوئی یہ کہے کہ بتائین قتل حسین کا حکم دیا تھا تو میرے پاس ایسے کوئی تاریخی شواہد نہیں ہے اور ان کے جو ہواری تھے کیا یہ انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا کہ انہوں نے امام علی مقام کا قتل کیا اور پھر یہ جو ٹائٹلز ہیں بیچ میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا اس نے اپنے کوئی بندے چھوڑ رکھے ہو کہ وہیں پر ان کا ماذ اللہ قصہ تمام کر دو ہو سکتا ہے کہ آگے اگر جائیں تو لوگوں کے ذہن بدل جائیں لوگ حمایت کے لیے اٹھ جائیں تو انہوں نے اپنے طور پر اپنی آقبت کی بربادی کے لیے یہ انتظام کیا ہو تو الگ بات ہے لیکن آپ نے چونکہ ایک شخصی پوچھا ہے کہ شخصی طور پر معین طور پر کسی کو قتل پر معمور ہو تو میرے علم میں نہیں ہے لیکن دارہ کے اہد ان قصام اور تین ایسے جرائم ہیں ایک تو شہداء کربو ولا ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادتیں اور ان پر مظالم اور زیادتیاں بیت اللہ کی حرمت کا پامال ہونا حرمت مدینہ منورہ کا پامال ہونا یہ بڑے سنگین واقعات ہیں اور یہ ناقابل معافی ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دریائے فرات کے کنارے پر کتہ اگر پیاسا مر جائے تو منہیں اس کا خوف ہے کہ کہیں اس کا سوال مجھ سے محشر کے میدان میں نہ کیا جائے تو اگر کربلا کی سرزمین پہ سات بہتتاً شہیدہ نے دشتے کربلا جو سلطنت اور حکومت اور بادشاہت کا دخت نشین یزید ہے کہ اس کا ذمہ کیا اس کی ذمہ داری نہیں اس کو اس کا سوال نہیں ہوگا اور کیا اس کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے دھوکی تو شہدائے کربو بلا رضوان اللہ علیہ مجمعین اور امام علی مقام کا منصب ہے ایک عام مقتول مظلوم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول مظلوم انصاف کو طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عدالت میں حاضر ہوگا وَدَّمُهُ يَشْخَبُ اور اس کے زخموں سے تازہ خون رس رہا ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ انی قتلتو علا ملک فلان کہ فلان کے عہد اقتدار میں مجھے ظلمن شہید کیا گیا ہے تو اگر ایک عام مظلوم مقتول کے خون کی ذمہ داری سے اس وقت کا صاحب اقتدار بریوزمہ نہیں ہو سکتا تو امام علی مقام کا تو بہت بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بِدَا تُم مِنِّی وہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ بہت عالی بہت عالی